نمسکار دوستو ہر روج کی طرح آج بھی آپ کے سامنے ہوں دلی سے چھپنے والے تیرہ چودہ اخواروں کے ساتھ کس اخوار میں کیا چھپا کیا خاص جانکاری ہے ہر روج آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اگر اترکت کوئی ایسی سوچنا یا ریسرچ کے جریعے میں کچھ جانکاری جھوٹا پاتا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کئی طرح کی خبریں ہیں لیکن بہت کم ایسی ہیں جس کے وستار میں جائے جائے بہت ساری سرکاری خبریں ہیں بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو شاید آپ کی دلچسپی کم ہو یا میری دلچسپی کم ہے لیکن دو تین ایسی چیزیں ہیں جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک اہم ہے اترپردیش میں جس طرح کی اب راجنیتی ہونے والی ہے یا ہوتی دیکھ رہی ہے شروعات بھومی پوجن سے اور اس کے بعد اب پرشورام تک رام بنام پرشورام یہ راجنیتی اور یہ رام بنام پرشورام کا جو پریدرش اترپردیش کے سیاسی حلچل اس کے اردگرد ہوگی اس کے کیا مائنے ہوں گے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک چنتا جنگ خبر بیہار سے ہے بیہار میں اب تک انیس ڈاکٹرز کورونا پوزیٹیو ہو کر کال کی گال میں سمات چکے ہیں چار سو سے زیادہ ڈاکٹر کورونا پوزیٹیو ہیں اور بیہار کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پی پی کٹ اتنی گھٹیا کوالیٹی کی ہے جو ان کی جان کو جوکم میں ڈال رہا ہے اس سے جوڑی کچھ خبریں ہیں اور بیہار میں کورونا کا جو برا حال ہے اس کے علاوہ کچھ اور خبریں جس میں رکشہ کے معاملے میں رکشہ منتری نے جو کہا ہے کہ 101 ودیشی ہتھیاروں اپکرنوں کے آیات پر پابندی لگے گی اور کیسے آت نربھر بنائیں گے اور اس کے علاوہ ریا اور سوشانت میں کیا چل رہا ہے اس کے علاوہ اور چھٹ پوٹ راجنیتی کی کچھ خبریں ہیں اتر پردیش میں کورونا کا کیا حال ہے اور کیسے دیش میں کوویڈ اسپتالوں کا کیا حال ہے ان سب پر بات کروں گا دوست لیکن سب سے پہلے یو پی رام بنام پرشورام تو امر اجالہ سے شروع کرتے ہیں دوستو اور امر اجالہ میں پہلے پڑھنے پر حالہ کے آپ کو یہ خبر اس خبر کی جانکاری ہوگی چونکہ دو دن سے چل رہا ہے دو دن پہلے سماجبادی پارٹی نے سب سے پہلے انٹری کی تھی پرشورام کی مورتی بنانے کی گھوشنا اعلان کے ساتھ آج تیسرا دن ہے آج مائیبتی کی خبر چھپی ہے جو کل مائیبتی نے پریس سے بات کی تھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس کے کچھ پہل ہوئے امر اجالہ نے خبر چھپی ہے مائی کا بھی جاگہ برہممن پریم پرشورام کی بھبی پرتیمہ لگائیں گی اور اسی میں مائیبتی نے کے حوالے سے خبر ہے جو کل انہوں نے کہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیسے وہ سماجبادی پارٹی سے بھی اوچی مورتی لگوائیں گی اتر پردیش میں اور انہوں نے اس کے لئے سماجبادی پارٹی کو گھیرا بھی ہے اور انہوں نے کہا ہے ستہ میں آئے تو اس سے ہم بھب پرتیمہ لگائیں گے اور اخلیش یادب کے بارے میں کہا ہے انہوں نے اپنے کاریکال میں اگر انہیں لگانا تھا پرشورام کے مورتی تو اپنے کاریکال میں لگاتے اور اس کے بعد اسی میں خبر ہے کہ چناؤ آنے سے پہلے سماجبادی پارٹی برہمن ووٹوں کی خاتر مورتی لگانے کی بات کر رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سپاہ کی حالت کتنی خراب ہے یہ سب مائبتی نے کہا ہے اور مائبتی نے کہا کہ برہمن سماج کو بسپا پر پورا بھروسہ ہے یہی خبر دہ ہندو میں بھی ہے اور اس کے بعد میں اس کے کچھ پہلو پر آپ سے بات کروں گا یہی خبر دہ ہندو میں ہے تھوڑا وستار سے ہندو نے خبر چھاپی ہے ہندو میں خبر ہے پہلے پڑھنے پر ہندو کے پہلے پڑھنے پر اس میں ہے کہ کیسے سپی بی ایس پی کانگریس ساری پارٹیاں کیسے برہمن کو لبھانے میں جھٹی ہیں اور مائبتی خاص طور سے اور اس میں تھوڑی جانکاری ہے کہ کیسے سپاہ نے لکھنوں میں ایک ہزار ماف کریں ایک سو آٹھ فیٹ اوچھی پرشورام کی مورتی لگانے کے اعلان کے بعد مائبتی نے کیا کہا ہے نو فیزدی آبادی کل یوپی میں برہمنوں کی ہے نوکر شاہی نیائی پالکہ اور میڈیا سے لے کر کاروبار جگت میں ان کی اچھی خاصی پیٹ ہے اور اس کے بعد کیسے مائبتی نے برہمنوں کو لبھانے کے لیے یہ بات کہی اگر مائبتی کی راجنیتی کو دیکھیں گے تو دوہجار سات میں جب مائبتی سطح میں آئی تھی اس سبہ مائبتی نے برہمنوں کے ساتھ ایک ت سال میل کیا تھا دلیت اور برہمن کا گٹھ بندر اور ساتیش مصرہ کی بھومی کا اس میں بہت زبردست اس دور میں رہی تھی اللہ کہ ساتیش مصرہ ابھی بھی بی ایس پی سپریموں کے کافی قریبی ہیں لیکن اس سمیہ سطح میں آنے کی ایک بڑی وجہ یہ مانی گئی تھی مجھے نمبر یاد نہیں ہے سو کے آس پاس برہمنوں کو یوپی میں ٹکٹ دیا گیا تھا تو یہ ایک بڑی بات تھی لیکن یہ وہی پارٹی ہے جس کو امرو جالہ نے ان کے اس پرانے نعرے کو دو لائن ذکر کیا ہے تلک تراجو اور تلوار اس کی اگلی لائن میں بھی نہیں دو رہا ہوں گا یہ بہت چرچت نعرہ تھا ایسے کئی نعرے چوراسی سے لے کر بانوے کے پہلے کئی نعرے گڑھے گئے تھے جب کانشی رام کا دور تھا جب ڈی ایس پور سے لے کر بی ایس پی کا گٹھن ہوا تھا اور بی ایس پی یوپی میں زمین بنانے کی تیاری کر رہی تھی اب مایابتی کا یہ کہنا کہ یہ بھی پرشورام کی مورتی لگوائیں گی اور اس سے اونچی لگوائیں گی سماجبادی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 108 فٹ اونچی پرشورام کی مورتی لگائیں گے اور جلے جلے میں لگائیں گے اس کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں اب شیخ مصرہ جو سپا سرکار میں منتری رہے ہیں وہ راجستان میں اور جگہ پر کہا جا رہا ہے جائپور میں وہ تلاش کر رہے ہیں مورتی بنانے والوں سے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک تصویر ان کی دیکھ رہا ہوں کہ کیسے کتنی بڑی مورتی اور کیسی مورتی ہو سکتی ہے ایک ویب سائٹ پر تصویر دیکھی کہ اب شیخ مصرہ بھگوائن پرشورام کی مورتی کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے کہاں کہاں لگائی جائے گی سماجبادی پارٹی کے بیدھائک منوج پانڈے نے کہا ہے کہ پروانچل اور بندیل کھنٹ کے جلات دیکشوں کی بیٹک بلا کر مورتی لگوانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ہر جلے میں جگہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد چندے اس کے لیے چندے کا انتظام ہوگا چندہ لیا جائے گا اور اس کے بعد لکھنوں میں سب سے اونچی جیسا کہاں اور باقی جگہ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ رام بنام پرشورام جس یوپی میں جو دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے اور مائبتی پہلے مورتیوں کو لگوانے اور مورتی والی راجنیتی کے لیے بہت چرچت بھی رہی ہیں وکھیات بھی رہی ہیں اور جب گھوٹالے ہوئے تو کوکھیات بھی ہوئے اس گھوٹالے سے انورٹیڈ کوبا میں بول رہا ہوں کیونکہ کہا گیا ہے کہ مورتیوں میں بڑے پیمانے پر گھوٹالے ہوئے اس کے بعد نویڈا سے لے کر لکھنوں تک پتھر کی مورتیاں ہم دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس میں خود مائبتی کی بھی مورتی ہے جیتے جی اپنی مورتی لگوانے والی مائبتی کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسی مکہ منتری یا ایسا مکہ منتری ہوگا لیکن وہ سب مورتیاں لگیں اب اس کو دلت چیتنا کا پرتیک یا دلت راجنیتی میں اگر کوئی نیتا اُبھرتا ہے اور اگر پرتیک کے طور پر یہ مورتیاں لگتی ہے تو غلط کے ایسی دلیلیں بھی دی گئے لیکن اب سوال رام بنام پرشورام کا ہے کہاں دلت کی راجنیتی کہاں سماجبادی پارٹی کے سماجبادی راجنیتی کہاں رام بادی پارٹی کی رام والی راجنیتی لیکن اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پرشورام والی راجنیتی جہاں گریبی بھکمری بے روزگاری کورونا کال میں اتنے لوگوں کی نوکریاں چھوٹ رہی ہے اتنی مشکلیں اتنی مصیبتیں کسانوں کی خودکشی کسانوں کی غریبی تمام طرح کی سمسیاؤں کا امبار ہے یوپی میں کیونکہ دیش کی سب سے بڑی آوادی یوپی میں ہے اور وہاں اب پرشورام کی مورتی لگوانے کے لیے پرتیوکتہ شروع ہو گئی ہے پہلے سماجبادی پارٹی نے کہا اب مائبتی کہا رہی ہے اونچی مورتی لگائیں گے اب جرا سوچیے کہاں سے کہاں راجنیتی دیش کی جا رہی ہے تو اس لئے بات ہوتی ہے یہ دھرم آدھاریت راجنیتی یہ صرف جاتی آدھاریت نہیں ہے اگر پرشورام کی مورتی لگاتے ہیں پرتیق کے طور پر آپ جاتی آدھاریت راجنیتی بھی کر رہے ہیں کہ اگر نو فیسدی برہمان ہیں پرشورام کی مورتی لگاتے ہیں تو برہمان شاید خوش ہیں کہ کیوں یوپی میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یوگی راج میں برہمان ناراج ہیں وکاس دوبے سے بھی جوڑا گیا کچھ اور اس کے پہلے ہتیائیں ہوئی تھی برہمانوں کی اس سمیں بھی کہا گیا کہ برہمانوں کی اٹروسٹی ہو رہی ہے پرتیچار ہو رہا ہے اب اس کے کیندر میں اگر پرشورام کی مورتی لگتی ہے اور اس مورتی کو چندے کے ذریعے آپ جھٹا کر مورتیاں لگانے کی راجنیتی کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور کیا یہی آپ کی راجنیتی کی بنیاد مائوطی کی راجنیتی کی بنیاد جس کاشرام کی راجنیتی سے پڑی تھی جو دلیتوں کی راجنیتی تھی وہاں اب مورتی کی راجنیتی میں پرشورام کی مورتی لگائیں گے سماجبادی پارٹی پرشورام کی مورتی جلے جلے میں لگائے گی اور اس کے لئے سماجبادی پارٹی کے نیتا جایپور جا چکے ہیں تو سمجھئے کہ اس رام اور پرشورام کی راجنیتی دیش کو کہاں لے جانے والا ڈلی میں ہم نے دیکھا ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہوئے ہنوان مندر جاتے ہوئے کیج ریبال اور سورب بھاردواج کو اور تمام بھاشنوں میں ہنوان جی کا ذکر یہ مدھ پردیس میں ہم نے اچانک دیکھا کہ مدھ پردیس کانگریس پارٹی مکھیالے کے باہر بھگوان رام کی مورتی اور اس کے بعد کملنات کی طرف سے رام شلائیں بھیجنا اور ہنوان کی حلاقیوں بھاکتے ہیں انہوں نے چھنڈ وارہ میں بڑی مورتی لگا رکھی ہے لیکن یہ مورتیوں کی راجنیتی پرتیکوں کی راجنیتی بھگوان کو دھرم کو اس راجنیتی میں گھزانے کی راجنیتی کیا یہ راجنیتی دیش کے لیے فائدے مند ہے اور کیا سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کو اب بی جے پی کی کاٹ کے لیے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اپائی نہیں ہے کیا سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کاؤنٹر نیرےٹیب کی تلاش میں چھوک گئی کیا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب ہم رام بالی راجنیتی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کریں کیا یہ دونوں پارٹیاں اتنی حطاس ہو گئی کہ اب جو پچھلی بار چناؤں میں دیکھا ان کے ہار اور ان کے شکست لوگ سبح چناؤ اور دوہزار سترہ کی چناؤں اب دوہزار بائس میں چناؤں ہونا ہے کیا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم وکاس کے بات ہم بیروزگاری کی بات ہم گریبوں کی بات ہم دلیتوں کی بات ہم جو پچھڑوں کی بات ہم جو سوبے کی وکاس کے پہیے گھومنے کے بعد بھی اس میں کہیں اس کا حصہ نہیں ہے ان کی بات کیا ان سب کی بات چھوڑ کر ہم پرشورام کی بات کریں گے پرشورام کی مورتی کی بات کریں گے اور کیا برہمن یا کوئی جاتی وشیس صرف پرشورام کی مورتی لگانے بھر سے کیا ان کا جھکاؤ کسی اور دل وشیس کی طرف سے ہوگا یہ بہت چنتہ کی بات ہے اور اس لیے میں بار بار یہ دھرم اور اس طرح کی راجنیتی کے خلاف اگر میں بولتا ہوں یا آلوچنا کرتا ہوں دوستو کل بھی کچھ لوگوں کو برا لگا لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کئی بار ایک طرفہ باتیں کرتے ہیں یہی ہے یہ وجہ ہے کہ جب راجنیتی کی بنیاد یا راجنیتی کو آپ دھرم کے اردگرد باندھتے ہیں یا راجنیتی کی دھری کو دھرم بناتے ہیں یا دھرم کی دھری کے اردگرد راجنیتی گھرمتی ہے تو اس کے بعد اب یہی ہوگا اب کرتے رہیے مقابلہ ہنمان چلیسا سے لے کر بجرنگ بلی سے لے کر پرشورام تک کل کوئی مہادیو کی مورتی لے کر آ جائے گا کل کوئی کچھ اور لے کر آ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس طرح کی راجنیتی سے سوچئے کہ دیش کہاں جائے گا ایجنڈا وکاس کا ہونا چاہیے بیتے تین سال سے یوگی کی سرکار ہے تین سال سے زیادہ ہو گئے کیا ان بپاکشی دلوں کو اس میں کانگریس بھی سامل ہے کیونکہ جتن پرساد جو کانگریس کے نیتہ ہیں وہ بھی برامنوں کو لبھانے کی راجنیتی کر رہے ہیں دیش میں جاتی ہے راجنیتی ہمیشہ سے ہوئی چناؤں کی راجنیتی بینا جاتی ہے راجنیتی بینا جاتی ہے دھرمی کرن کے ہوتی نہیں ہے لیکن اس میں اب یہ مورتیوں کا ان پرتیکوں کا استعمال اور یہ پرتیک دھارمک پرتیک ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی جاتی ہے آئیکن جو ہوتے وہ نہیں ہیں کوئی پریار اور کانشی رام اور پھولے اور یہ نہیں ہے یہ یہ دھارمک پرتیک ہے ان دھارمک پرتیکوں کا استعمال کیا ایک نئے خطرے کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ ان پرتیکوں کا استعمال کرتے ہیں تو دوسرے دھرم وشیس کے لوگ بھی اگر اپنے پرتیکوں کے ساتھ آتے ہیں تو آپ ان کو غلط نہیں ٹھارا سکتے ہیں تو پھر کہاں راجنیتی جائے گی ہے سوچنے کی بات تو یہ ایک وشیس تھا اس کے بعد اس میں بہت ساری اس سے جڑی جانکاریاں دھیرے دھیرے جیسے جیسے آئے گی میں بتاؤں گا کیونکہ یہ جب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو بہت آگے بھی جائے گا اور رام کا کاونٹر کرنے کے لیے اب سپا وسپا میں جو پرتیوگیتہ ہوگی وہ پرتیوگیتہ کئی بار راجنیتی کو کہاں لے جائے گی اس کی کلپنا شاید ابھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک خبر ہے دوستو اس کے علاوہ جو ایک خبر میں نے کہا کورونا کو لے کر وہ خبر مجھے تھوڑی پریشان کرنے والی لگی کہ بیہار میں کورونا کا جو برا حال ہے اور اس میں ڈاکٹرز کی موت اور دیش میں بھی ڈاکٹرز کی موت ہو رہی ہے اس خبر پر آنے سے پہلے آپ کو صرف اتنا بتا دو علاج کے بینا چھ گھنٹے تک تڑپتا رہا مریج یہ گازی آباد کی خبر ہے اور ایسی خبریں ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں بیہار سے یو پی سے دوسرے تمام راجیوں سے مہاراست سے تمام راجیوں سے کہ کورونا مریج کیسے علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں یا اسپتال جاتے ہیں اسپتال کئی جگہ پرائیوٹ ہسپیٹل بھرتی نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد پرائیوٹ ہسپیٹل کے باہر دھکے کھانے کے بعد سرکاری اسپتال جاتے ہیں سرکاری اسپتال میں وہاں بیڈ نہیں ہے یا ان کو ایڈمیٹ کرنے میں دکت ہوتی ہے یا جو سو بھی دھائیں چاہیے آکسیجن کی وہ نہیں ہے اور دم توڑتے ہیں یہ خبر ہے کہ رات بھر ایک پریوار کیسے بھٹکتا رہا ہے امرجنسی کے باہر کھڑے رہے کسی ڈاکٹر نے بجرگ کو دیکھا نہیں رات بھر کورونا کنٹرول روم کا نمبر ملایا گھنٹی بزتی رہی کسی نے فون اٹھایا نہیں صبح چھے بجے ڈاکٹر نے انہیں دیکھا اور مرت گھوشت کر دیا یہ خبر ہے کازیاباد کی ہنڈ نستیت شمزان گھاٹ پر اب ان کا انتیم سنسکار ہو گیا کلو پورا میں رہنے والے بجرگ بیٹے نے بتایا دو دن پہلے پاپا کی کیسے تبیت خراب ہوئی اور کیسے اس کے بعد سپتال کے چکر لگائے اور اس کے بعد کنٹرول روم تک نے فون نہیں اٹھایا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ خبر ہے اس طرح کی خبریں ہر راجی سے آ رہی ہے بیہار سے تو بہت زیادہ اور کئی لوگوں سے بیہار میں میں بات کر کے بھی دیکھ رہا ہوں وہ آ رہی ہے اب آتے ہیں ڈاکٹر والی خبر جو میں بتا رہا تھا آج کے ہندوستان ٹائمز میں بیہار کی استحتی جو ہے کورونا کو لے کر اس کو لے کر آج کے ہندوستان ٹائمز میں خبر چھپی ہو اس معاملے میں میں پھر تاریف کروں گا انگریجی میں شاید ایک مات رکھوار ہندوستان ٹائمز ہے جو روز بہت بڑی بڑی خبریں کورونا کے آنکڑے کورونا کا ڈیٹا کورونا کی استحتی دیش پردیش سب کی استحتی پر ہندوستان ٹائمز چھاپ رہا ہے ہندی میں بھاسکر لیکن بھاسکر کا پرسپیکٹیو آلگ ہوتا ہے اس میں بہت ڈیٹیلنگ راجبار ڈیٹیلنگ ہندوستان ٹائمز میں ڈیلی ہوتا ہے اس میں ایک بڑی سی سٹوری چھپی ہے قریب قریب کورٹر پیج کی ہاپ پیج سے زیادہ کی ہے روچیر کمار اور جمعی ملک کی سٹوری ہے اور اس کے بعد بیہار کے ہیلس سسٹم کو ایکسپوج کرنے والی یہ ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں کیا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹرز کی موت اور اس سے جڑی بات کیا کہنا چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں اس ریپورٹ میں یہ ہے کہ اس ریپورٹ میں جانکاری جو دی گئی ہے ایک منٹ ہول کریے گا اس میں ہے کہ جس راج میں اس کا ہندی عنوات بتا رہا ہوں اس میں جو آکڑے ہیں اور جانکاریاں ہیں کہ جس راج کی گرامین آوادی کا شیئر شیئر مطلب گرامین آوادی بیہار میں کتنی ہے دیش میں کی گرامین آوادی کتنی ہے کہ آوادی میں سب سے بڑا شیئر بیہار کا ہے اس میں پرتی دس لاکھ کے آوادی پر 0.11 بیڈ ہیں اور 0.39 ڈاکٹر اپلپ دیں اوسط 0.11 پرتی دس لاکھ پر اور 0.39 ڈاکٹر اپلپ دیں نیشنل ہیلتھ پروفائل 2019 2019 کے ڈیٹا کے مطابق بیہار نے 7917 ٹیسٹ پر ملین کیا جو دیش میں سب سے کم ہے نیشنل اوسط کی بات کریں تو 18,086 بیہار میں مریجوں کے دگنے ہونے کی رفتار دوسرے راجیوں کے تلنا میں زیادہ ہیں اور بہت ساری جانکاریاں ہیں کچھ مریجوں کے حوالے سے خبر ہے کہ کیسے ان کو اسپتال میں ایڈیویٹ کرنے میں دکھت ہوئی اور کیسے ان کے پریجنوں کی ڈیتھ ہو گئی بلٹ وہ تصویر آپ کو پتا نہیں چلتی ہے جو تصویر ہندوستان ٹائم نے چھاپی ہے اب اسی سے جوڑی ایک خبر ہے ٹیلی گراف میں آج اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ خبر کیوں معنی رکھتی ہو ڈاکٹرز کی موت جو ڈاکٹر جن کو ہم کورونا واریئر کہا خبر ہے اس کا بھی خبر کا حصہ بتا دیتا ہوں اس میں ہے کہ گھٹیا پی 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 کٹ کی بجے سے ڈاکٹر انفیکٹڈ ہو رہے ہیں انیس ڈاکٹر کی موت ہوئی اب تک چار سو سے زیادہ انفیکٹڈ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پی 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 کٹ کی اندر کی طرف سے ملے ہیں جو ہندوستان لائف کیر لیمٹیڈ سے لیے گئے ہیں سنیل کمار ہیں بیہار میں کوئی انڈین میڈیکل اسوشییشن کے بیہار برانچ کے سچیو ہیں ان کا کہنا ہے جو پی 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 کٹ ڈاکٹر کو دیا جا رہا رہا ان کی تل نہ موائنہ کرنے آتے ہیں چاہے منتری ہوں چاہے آئی ایس افسر ہیں یہ کہ دونوں کی پی پی کٹ میں بہت فرق ہے اور گھٹیا کوالیٹی کی پی 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 کٹ سے ڈاکٹر انفیکٹ ہو سواست منتری کو بار بار کہا گیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا بیہار میں پی تالیس سو ڈاکٹر ہیں جو جلا اسطر سے لے کر بلوک اسطر تک اپنی ڈیوٹی نبھار ہے لیکن بیہار میں ڈاکٹر وں مارک بیہار میں تیس بیہار میں انیس گجرات میں تیس دلی میں بارہ مد پردیس میں چھے تمیل نادو میں تیتالی سب سے ادھک ڈاکٹروں کی موت تمیل نادو میں ہوئی ہے اسی میں علاقہ آئی ایم اے کے حوالے سے ہے کہ تمیل نادو سرکار یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اب اس میں جانکاری تو نہیں لکھی گئی ہے اسی میں ہے کہ آئی اے میں نے پردھان منتری موڈی کو چھتھی بھی لکھ کہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں مریض سب سے پہلے جنرل پریکٹیشنر اور میڈیسن ڈاکٹر کے پاس جاتے آئی اے راستی نہیں پانتے ماسک بھی صحیح طریقے سے نہیں لگاتے فیجکل ڈیسٹنس نہیں رکھتے یہ بھی خبر ہے لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹروں کو کھامیاجا باقی وجہوں سے بھی پی پی کی خراب کوالیٹی کی وجہ سے اور جب وہ اتنے قریب ہیں مریض کے تو اس کے جوکی میں اس کی وجہ سے بھی ہیں دنیا میں بہت بار میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ڈاکٹرز کی موت کتنی چند جنک ہے اس کے بعد آتے ہیں جو باقی آج جو سرکار کے حوالے سے ایک خبر ہے رکشہ منترالے سے جڑی ہوئی اور آت نرور بھارت سے جڑی دیش میں بنے گی مشین گن کروز مسائل گھرولی دیوگوں کو چار لاکھ کروڑ کا ٹھیک آمار اجالہ کی ہیڈ لائن ہے باقی اخوار میں بھی ہے تو اس میں راجنا سنگھ نے کہا ہے کہ رویوار کو 101 بیدیشی رکشہ اپکرنو ہتھیاروں کا آیات پابندی پر پابندی کروڑ روپے کے ٹھیک دیئے تھے اور اگلے اب اس میں ان میں سے قریب ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ کے رکشہ اتپاد سینہ اور بھائیو سینہ کے لیے جب تقریباً ایک ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ کے رکشہ ہتھیار اور سینہ کو ملنے کے امید ہے اب یہ جو اس کو 260 یوج ناؤ کے لیے جو اپنی طرف سے جو آت نرور بھارت کی یوج ناؤ ہے اور اس میں بہت ساری جانکاریاں ہیں کہ بھارت خود بنائے گا ایک جو خبر ہے کانگریس کے حوالے سے اُبر نے کے لیے کانگریس کو چاہیے پرن کالی کدھیکش ترنت ہو چناؤ راہول نہیں چاہتے تو پارٹی آگے بڑھنے چاہیے پارٹی کو آگے بڑھنا چاہیے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ انتری مدھی چھو اور اس کے لیے جو ضروری قدم ہو کسی کو نئے چہرے کو آنا ہے حالانکہ یہ مشکل ہے اب دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں ایک استطیق یہ ہوگی کہ پھر سے جو کانگریس کے اولڈ گارڈ ہیں وہ پھر سے کہنے لگیں راہول راہول اور میٹنگ میں یہی ہوتا ہے بی جے پی کے نیتا سونیا گاندھی ہی آئی یہ خبر ہے دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے کانگریس کے وارے میں کچھ کعیاس لگانا مشکل ہے کیونکہ ششی ثرور کے بولنے سے چیزیں کانگریس میں تیہ نہیں ہو سکتی تو یہ خبر ہے اور اس میں ابھی شیق منو کے حوالے سے ابھی کیا ہے کہ نیا ادھیکش چنے جانے تک سونیا بنی رہیں گی اور پارٹی سمیدان میں چناؤ کی پرکریا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دس اگست کی مدھراتری کو کانگریس ادھیکش بہین ہو جائیں گی تو یہ ہے شسی ثرور کی لوگ تانترک طریقے سے چناؤ ہو لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا اب ایک خبر ہے یو پی میں جس کے بارے میں کل ذکر کیا تھا صبح میں نے آپ سے پرشنان اندرائی کی ہتیا کے بعد مختار کا سب سے خاص شوٹر بن گیا راکش اور اس کا کل انکاؤنٹر میں مارا گیا امرو جالہ میں خبر ہے یہ سارے اخواروں میں خبر ہے لیکن امرو جالہ نے ایک بات جو چھاپی ہے جو مجھے کسی اخوار میں اس طرح سے نہیں دیکھ اس میں انکاؤنٹر پر اٹھ رہے سوال وہ گینگسٹر تھا گینگسٹر کا قریبی تھا ہتیا کے ماملے میں آروپی تھا انامی تھا وہ سب اپنی جگہ ہے جو کل آپ نے چھپی اور پڑھی دیکھی لیکن اس میں جو خبر چھاپا ہے امرو جالہ نے اس میں ایک جانکاری امرو جالہ نے دی ہے دیکھئے موسم سے لگ رہا ایک دھوپ نہیں ہے لیکن اس کے بات بھی امس ہے سوال سنی گا گوھر سے اور سوال اٹھے تو سوال اٹھنے چاہیے سے اس کے گناہوں کا فیصلہ ہو اگر وہ عمرقید کا بھاگی ہے تو عمرقید ہو فاسی ہو جو بھی ہو لیکن اس طرح سے انکاؤنٹر اگر ہوتا ہے تو اس پر سوال ہیں اس لئے میں بار بار ایس انکاؤنٹر کے پکش میں میں نہیں ہوتا بہت سارے لوگ اس کے پکش میں ہوتے ہیں انکاؤنٹر پر اٹھ رہے سوال میں امرو جالہ نے چھاپا گوھر سے سنیے گا یو پی کا ماملہ ہے لکھنوں میں جہاں انکاؤنٹر ہوئی وہاں موقعے کے حالات سٹی ایف کی تھیوری سے میل نہیں کھاتے سٹی ایف کا دعوی ہے کہ اس نے کار کا پیچھا کیا کار پیڑ پیڑ سے ٹکرا کر رک گئی اور بدماشوں نے اتر کر سٹی ایف کی ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی جو کار پیڑ سے ٹکرائی اس میں خاص ڈینٹ نہیں آیا جس گاڑی سے بدماش بھاگ رہے تھے اس کی نمبر پلیٹ آگے اور پیچھے دونوں ایک ہی اسطان سے ٹوٹی ملی ہے وہ ہی پریاغ راج کی اوڈیگ چھتر تھانے میں درج جس ہے فائر کے آدھار پر راکیش پر انام گھوشت کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے یہ ایک خبر ہے اس میں اس کے پتہ کے حوالے سے بولا گیا ہے کہ پتہ بولے کہ گھر سے اٹھا کر لے گیا اور فرجی طریقے سے اس کا انکاؤنٹر کیا گیا ورشوں سے اپرادی گتی ویڈیو میں سکریہ نہیں تھا اور عوی بار تین بجے ستی ایف کی ٹیم پہنچی اسے گھر سے لے گئی راکیش پر معاملے ختم ہو چکے تھے چلیے تو ان کا پتہ کا معاملہ ہے راکیش نے بتایا کہ پتنی کی طبیعت خراب ہے دبا دلا دی وہ ڈاکٹر کو کل دکھانے جائے گا اور صبح سوال بھی دفن ہو جائیں گے کبھی پتہ نہیں چلے گا کی کی ایک خبر میں پہلے بھی بتائی تھی کہ 120 کے آس پاس انکاؤنٹر ہوئے جس میں 76 ایسے انکاؤنٹر ہیں جس میں پولیس کو کلنچ مل چکی ہے جانچ ہو گئی اور جانچ سے عدالت سے بھی کلنچ آج خبریں ویسے کم ہے جس طرح سے سومبار ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ رویوار کو اس طرح کی گتی ویدی کم ہوتی ہے اس کے بعد بھاسکر پڑھ آتے ہیں دنیا میں کرونا کے دو کروڑ مریج پچاس لاک مریج بیس دن میں 9 لاک 72 ہزار مریج بھارت میں ہے کورونا کی جو اس تی ہے پہلی بار 55 مریج ٹھیک ہو گئے 24 گھنٹے میں 995 موتیں بھی ہوئے ایک ہزار موتیں 24 گھنٹے میں ہوئی ہے تو کورونا کی اس تی چنتا جنک ہے اور باقی کوئی ایسی خبر مجھے دکھ نہیں رہی ہے ایک ایک بیدھائکوں کی باڑے بندی کی ہے گجرات بھیجا گیا 19 بیدھائکوں کو چارٹر پلین سے پورا پنہ قریب قریب اس میں راجستان پر چھپا ہوا ہے ایک دو تین تین خبریں ہیں چارٹر پلین سے بھیجا گیا اور اس کے بعد کراؤن پلاج ہوتل میں رہیں گے 11 تاریخ سے چار تاریخ میٹنگ بھی چودہ تاریخ کو آپ کو پتا ہے شکتی پرکشن ہو سکتا ہے ستر بلائے گیا ہے سدن میں کیا ہوتا ہے چودہ تاریخ تک چالیس دن ہو جائیں چالیس دن کے ڈرامے کا نتیجہ نکلتا ہے یہ بھی پتا چلے گا اور مجھے لگتا یہ بہت لمبے دور تک چلنے والا ہائی وولٹیز ڈراما ہے جس میں الگ الگ راجیوں میں بیدھائکوں کو بھیجنا اتنی رسا کسی اتنی تنہ تنی آڈیو ٹیپ راج جپال پر آروپ تین بار راج جپال سے ملنا تیزری بار راج پال کی طرف سے سکر کیا جانا سطر بلانے کو منجوری دینا راج بھون کے بھیتر جا کر پریزر میں دھرنا باہر ہنگاما یہ سب کچھ میرے خیال سے بھارتی راج نیتی میں 35 37 40 دن تک شاید اس کے پہلے نہیں ہوا اگر مجھے ان کا ایک لیک ہے آگیا کرج چھکانے کا وقت ای ڈی اور ریا والی خبر میرے خیال سے ای ڈی ریا اور سوشانت کی خبر مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں اخوار اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا سب جگہ بھرا ہوا ہے اس لیے راج نیتی کرن سینہ لگا رہی آٹھ فیز دی ہے چناؤ کے وقت راج نیتی نیریٹیب کو تیہ کرنے میں بھومی کا نبھاتی ہے بیہار میں کچھ مہینے کے اندر چناؤ ہونے ہیں ان کے ووٹ کا وڑا حصہ انڈیو کو جاتا اس لئے حال کے ورشوں میں راج پوتوں کی انڈیو اور خاص طور سے نیتیش کمار سے ناراج گی دیکھی گئی بی جے پی اور جیڈیو سوشانت کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہو کر راج پوتوں سے اپنی ناراج گی ختم کرنا چاہتی ہے دوسرے دل بھی یہی موقع نہیں گوانا چاہتے ایموشنل کنیکشن ہے اور یہی کر کے انہوں نے ایک وشلی ہے لڈڈاک میں میسائلوں سے لیس اس رائیلی ڈرون ہوں گے تینات نو بھارت ٹائمز کی خبر ہے اس کے بعد باقی کچھ خاص نہیں ہے تو آج میرے خیال سے اس کے لئے ٹائمز آف انڈیا میں بھی کچھ ایسی خبر مجھے آج دکھی نہیں ایک خبر ٹائمز آف پیٹل میں بیجے بارہ کی خبر کل ہی میں نے بتایا تھا اور اس کے بعد دیفنس والی خبر ہے آت نربھر یوجنا کی اس کے بعد پردان منطری موڈی نے جو کچھ اعلان کیا وہ ہے بیجے پی ہے تو موٹے طور پر اس میں بھی اتنی ہے بہت زیادہ اور کچھ ہوگی تو شاید میرے سے ابھی چھوٹ بھی ہوگی فیلحال اتیس منٹ یہ ویڈیو کا ہو گیا ہے دوستو جاگرن ایک بار صرف دیکھ لو اس کے بعد ختم کروں جاگرن میں بھی پہلی لیڈ وہی ہے دیش میں ہوگا مسائل سے لے ریڈار تک کا نرمان آت نرور بھارت اور اس کے مارک کر کے میں رکھا تھا چلیے تو آج کا ویڈیو ختم کرتے دوستو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے گا اور پھر ملاقات ہوگی نماز بڑھے